دوستی دن با دن مضبوط ہوتی گئی. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور بات کرتے رہتے اور خوابوں کے بارے میں بتاتے رہے. وہ ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کرنے میں بھی مدد کرتے تھے. ایک دن نیکو کو ایک خواب آیا. وہ خواب میں دیکھا کہ سکول کا پہلا دن ہے اور وہ بہت خوشی سے سکول جا رہا ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ نیکو کو اپنی پسندیدہ کتاب رکھنی تھی جو اس کے گھر پر تھی. نیکو نے فوراں ٹیڈی بیر کو بتایا. ٹیڈی بیر نے مسرد بھرے انداز سے کہا دوست تم مجھے یقین کرو. میں تمہاری کتاب کو سکول تک پہنچاؤں گا. نیکو نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور ٹیڈی بیر کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا جب وہ سکول کی طرف رخ تہہ کیا. ٹیڈی بیر نے سکول کے لیے اس کی کتاب کو اپنی مشک کے ٹوکری میں رکھ لیا. وہ زور زور سے دوڑنے لگا تاکہ کتاب کو سکول میں پہنچا سکے. سکول میں پہنچنے پر ٹیڈی بیر نے کتاب کو نیکو کے لیے استعمال کرنے کے لیے واپس کر دیا. نیکو نے دیکھا کہ اس کتاب پر ٹیڈی بیر کے چھوٹے ہونے والے پاؤں کے نشانات تھے. اس نے ٹیڈی بیر کو بہت ممنون کہا آنکھوں میں آنسوے بہائے. اس نے ٹیڈی بیر کو گہری دوستی کا اظہار کیا اور کہا تم میرے لیے سچے دوست ہو. تم نے میری خواہش کو پورا کر دیا اور مجھے اپنا خاص دوست سمجھا. ٹیڈی بیر نے خوشی سے ہاں سکتے ہوئے کہا تم میرا پیارا دوست ہو. میں ہمیشہ تمہارے لیے یہاں ہوں گا. نیکو اور ٹیڈی بیر کی دوستی نے دلوں میں پیار کی روشنی بکھیر دی. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرتے رہتے. دوستی کے مقدس بندھن میں نیکو اور ٹیڈی بیر نے دوسرے کو سپورٹ کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں اور دکھوں کو بانٹے رہے. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے، بدلتے اور اپنی دل کی باتیں سنتے رہتے. موسیقی